بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنیلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری لکی مروت میں پولیس اسٹیشن پر دہشتگردوں کا حملہ چار اہلکار شہید اور چار زخمی ہو گئے ہیں خیبر پختون خواہ کے ظلہ لکی مروت کے تھانا برگئی پر دہشتگردوں کے حملے میں چار پولیس اہلکار شہید اور چار زخمی ہوئے ہیں لکی مروت پولیس کے مطابق دہشتگردوں کی جانب سے رات گئے تھانا برگی پر حملہ کیا گیا دہشتگردوں نے ہین گرنیٹ اور راکٹ لانٹر سے تھانے پر حملہ کیا حملے کے دوران پولیس اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا شہید ہونے والوں میں تھانے کا محرر ہیڈ کانسٹیبل ابراہیم کانسٹیبل امران شہید کانسٹیبل خیر الرحمان اور کانسٹیبل سبز علی شامل ہیں پولیس کے مطابق زخمیوں میں گل صاحب خان کانسٹیبل بلکیاس کانسٹیبل امیر نواز اور فرمان اللہ شامل ہیں لکی مروت تھانا برگی پر شار پسندوں کے حملے سے شہید ہونے والے چار پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی آر پیو بنو سید اشفاق انور ڈی پیو زیاد دین اور آلہ فوجی اور سیول حکام سمیت پولیس کے آلہ افسران اور عوام نے جنازے میں شرکت کی پولیس کا کہنا تھا کہ حملے کی اطلاع کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی تھی علاقے میں پولیس کا سرچ اپریشن جاری ہے لکی مروت پولیس کے مطابق فیرنگ کے تبادلے کے دوران چار پولیس اہلکار شہید ہوئے حملے میں چار پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے جنہیں طبیعی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے زلی پولیس آفز کے اہلکار نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ نصف شب کے قریب دارہ عسکریت پسندوں نے پولیس اسٹیشن پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا پولیس اسٹیشن پر ڈیوٹی پر موجود چار جوان شہید اور چار زخمی ہوئے یہ حملہ آدھی رات کو عسکریت پسندوں نے پولیس اسٹیشن پر کیا اور عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی حملے کے وقت ساٹھ سے زیادہ پولیس اہلکار ڈیوٹی پر موجود تھے پولیس اہلکاروں اور عسکریت پسندوں کے درمیان فیرنگ کا تبادلہ تقریباً پنتالیس منٹ تک جاری رہا پولیس اسٹیشن شہر سے بہت دور واقع ہے اہلک کی مروت شہر سے وہاں پہنچنے میں تقریباً ڈیوڑ گھنٹے کا وقت لگتا ہے پولیس ترجمان نے مزید کہا کہ حملے کے بعد حملہ آور اندھیرے کا فردہ اٹھا کر فرار ہو گئے انہوں نے کہا کہ علاقے میں کال ادم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی سرگرہ میں عمل ہے اور شبہ ہے کہ حملے کے پیچھے اس تنظیم کا ہاتھ ہو سکتا ہے جبکہ پولیس حملے کی تحقیقات کر رہی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ محمود خان نے لکی مروت میں دہشتگار حملے کی شدید مزمت کرتے ہوئے اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا اور آئی جی پولیس سے واقع کی رپورٹ طلب کر لی وزیر اعلیٰ نے زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جانے دی جائیں گی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی نے لکی مروت تھانے برگئی پر دہشتگاروں کے حملے میں چار پولیس اہلکار شہید اور چار زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار کیا قومی اسمبلی کے آفیشل ٹویٹر پیچ پر جاری ایک بیان کے مطابق سپیکر اور ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا اگر وطن عزیز کے دفاع اور امن کے لیے قربانیاں دینے والے قوم کا فخر اور محسن ہیں گزشتہ مہینے بھیل کی مروت میں پولیس موبائل پر دہشتگاروں کے فائرنگ کے نتیجے میں چھے پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے اہلکاروں کو تھانا ڈاڑے والا کی حدود میں شہید کیا گیا تھا پولیس کے مطابق دہشتگاروں کے فائرنگ کا نشانہ بننے والی پولیس موبائل تھانا ڈاڑے والا میں گشت کر رہی تھی دیارہ نومبر کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں ایک خودکش حملے میں پانچ سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے تھے ایک ماہ کے دوران یہ سیکورٹی فرسز پر ہونے والا دوسرا حملہ ہے 23 ستوبر کو میر علی میں ایک خودکش حملے نے کافلے پر حملہ کیا جس میں 21 فوجی زخمی ہوئے تھے دہشتگردی کی استازہ لہر کے خلاف مذکورہ علاقوں کے عوام مسلسل سراپہ احتجاج بھی ہیں اس سے قبل چار باغ میں سکول وین پر فیرنگ کے بعد دہشتگردی کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے خیبر پختن خواہ کے ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے اس واقعے میں ایک ریور اور دو بچے جان بھاگ ہوئے تھے واقعے کے بعد جنوبی وزیرستان کے علاقہ وانہ میں سینکر افراد سرکوں پر نکلے اور دہشتگردی کی حالیہ لہر کے خلاف مظہرہ کرتے ہوئے سیول انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور علاقے میں امن امن بحال کرے وانہ سیاسی اتحاد کی جانب سے امن مارچ کے عنوان سے بڑا احتجاج کیا گیا شرکہ نے وانہ بازار سے ریلی نکالی اور جاوید سلطان کیمپس کے قریب جمع ہوئے جنہوں نے کالے جھنڈے تھامے ہوئے تھے مظاہرے میں پاکستان تیوری کے انصاف پی ٹی آئی جماعت اسلامی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے عراقین نے بھی شرکت کی تھی لکی مروت میں جہشتگردانہ حملہ دکھ کی اس گھری میں پوری قوم لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا اظہار افسوس وزیراعظم شعبہ شریف نے لکی مروت واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیشتگرد پاکستان اور عوام کے کھلے دشمن ہیں دیشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو ذرگ فارق کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار